روزہ انسان کی قلبی بیماریوں کا علاج ہے دل کی بیماری اور دل کیلئے سب سے بڑی نعمت تقویٰ ہے روزہ تقویٰ کا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین نے مقصود اصلی اس کو بتایا روزہ کی تعلق سے اگر روزہ کا اصل مقصد کیا ہے کوئی پوچھے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ روزہ کا اصل اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ روزہ دار میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو وہ اللہ کے خوف سے اللہ کی خاطر اللہ کی منع کیوی چیزوں سے بچنے والا بنے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اے مانوالو تم پر روزہ فرض کر دئیے گئے ویسے ہی جیسے تم سے پہلوں پر بھی فرض کیے گئے تھے کیوں فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم تقویٰ شعار بن جاؤ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو معلومہ کہ روزے کا مقصد کیا ہے تقویٰ تقویٰ کیسے ایک انسان بھوک لگی سامنے کھانا ہے روزہ ہے یاد آتا ہے روزہ نہیں توڑنا ہے مجھ کو اس لئے آدمی کھانے سے رک جاتا ہے پیاس لگی سامنے پانی ہے لیکن گرمی کے باوجود اور اندر سے نفس کی طلب کے باوجود وہ اپنے ہاتھ روک لیتا ہے پانی نہیں پیتا ہے چاہے کوئی دیکھنے والا نہ ہو کوئی دیکھنے والا نہ بھی ہو تو وہ پھر بھی نہیں پیتا ہے کیوں اس لئے کہ وہ تمہارے روزہ ٹوٹ جائے گا یہ عادت اگر ہو جائے کہ کسی کے دیکھے بن اکیلے میں بھی تنہائی میں بھی انسان اپنے روزہ کی حفاظت کے لیے اپنے روزہ کی حفاظت کے لیے روزہ توڑنے والے عمل سے بچے اللہ کی منع کیوئی چیزوں سے بچے تو ایسا انسان زندگی بھر دوسرے ایام میں بھی رمضان کے علاوہ بھی ان تمام چیزوں سے بچنے کی استعداد اپنے اندر پیدا کرتا ہے جو اس کے دین کو توڑ دیتی ہے اس کے تقویٰ کو ضرر پہنچاتی ہے لہٰذا یہ مقصود روزہ کا ہے اور روزہ کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ انسان میں سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے اسی طرح سے دل کی بیماریاں اور بھی ہیں حسد ہے کینا کپٹ ہے بغض وعداوت ہے اور اسی طرح سے شہوات ہیں ان ساری بیماریوں کا علاج بھی روزہ میں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سو مشہر صبری و ثلاثت ایام من کل شہر آپ فرماتے ہیں کہ سبر والے مہینے سبر والے مہینے یعنی رمضان کے روزے اور ہر مہینے کے تین روزے سینے میں موجود بیماریوں کو نکال دیتے ہیں اگر ایک آدمی رمضان کے روزوں کا احتمام کرے اور اسی طرح سے مہینے کے تین روزے رکھے تو اس کا دل پاک صاف رہتا ہے ان تمام بیماریوں سے جن میں دل کا بگاڑ اور بربادی ہے اپنے دل کو بچانے کا عمل روزہ ہے اس حدیث کو امام البزار نے اور امام التبرانی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے